جڑا میرے پوترے دا خیال سارے بچے آگئے ہیں سب تو پہلے میرے دوستو بولے ابو لحب کہنے ابباجان فکر نہ کرو میں سبال آنگا جناب عبدالو طلب کہنے ہاں تو سبال سگنا ہے لیکن تو سنگ دل آدمی ہے تیرا دل بڑا سخت ہے تو جڑکیاں دے میں گا یتیمان دے دلتے بڑے نازو کھونے لے تو انہوں جڑکیاں دے میں گا انہوں دل ٹٹ جائے گا تینوں نہیں دے مانگا پھر بولے جناب عمیر حمضہ کبلہ جی میں حاضرہ اکھا بیٹا تو بھی کر سکنا ہے پیار بھی بڑھائے تینوں لیکن تو شکاری آدمی ہے جس ویلے تو شکارتے جائے گا انہوں دے خیال کھڑوالا کوئی نہیں ہوئے گا لہٰذا تینوں نہیں دے ہر ایک بیٹے نے اپنی محبت احساس دلایا حتیٰ کے آخرچ میرے سرکار نو جناب عبدالمتلب کہنے نے میرا بیٹا جڑا تینوں ہی نامی چنگا لگے ان دی گودی دے اندر جاؤ کے بیٹھ جاؤ میرے حضور آئے اٹھ کے جناب عبو طالب دی جھولی دے اندر آو کے میرے دوست دو جس ویلے بیٹھے حضرت عبدالمتلب بھی آنکھا بھی چون خوشی دے آنسو نکل آئے اے محبت تیرا فیصلہ بیٹھ کے تیرے دانے دیمات آسان ہو گئی ہے میرے پتہ ہیں تو ایسے بندے کھل گئے آئے جڑا تینوں اپنے پتروں تو بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے میرے دوست دو تے میرے حضور تے جد دے ہم جد دوی سال ہویا جنازہ چاندہ پہ آو بکے دیاں گلیاں بیچو ایک خسین تے خوبصورت بچہ اٹھ سال دی ہمارے جڑا نبی آنہ ہی مہاں ہوئے میرے دوست دو دادے تے جنازے تے گیروں دے رو دے تشریف لے کے جا رہے ہیں دادا جی ترگے نے چاچے نیپال نہ شروع کیتا ہے عمر یارہ سال ہوئی ہے یدو چاچا تیجارت جو لگا ہے کسے آگیا کھا مطالب تو سا تیجارت جا رہے ہو گھر پتا کرو تو آڈے بتی جے محمد رو دے پہن یدو جناب مطالب نو پتا چلے آو تے دوڑ دے دوڑ دے آقا دے گھارا ہے بی بی آمنا دے کمنے ویچ میرا نبی بیٹا میرے آقا ایک کونے ویچ بیٹھ رو دے پہنے تے جناب مطالب نوے تو میں بازو پکڑے لے او میرے جگر دے ٹکڑے تو کیوں رو رہے آئے یا کھا چاچا تیجارت جنو پتا ہے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا باپ بھی کوئی نہیں او چاچا تیجارت جنو پتا ہے میرے درد مٹا مڑوالا کوئی نہیں ہے میں نو کینے آسرے تے چھوڑ کے جانے پہنے میرے دوستوں تے جناب مطالب نوے آنکھ بھرائی پر وہاں جب تک سندھا رمانگا کھا دیتا ہے نو اپنے آپ تو جدا نہیں ہو وردیا اس واسطے کہ تُو میرے دل دے تُو میرے دل دے اس سیسے میں جنہیں نائے یہ تھے میری اولاد دی جگہ بھی کوئی نہیں میرے دوستوں اتنا پیار دیتا جناب مطالب نے پوری زن کی گواہ ہے پوری دنیا گواہ ہے میرے دوستوں ایسا چاچا دنیا نے نہیں دیکھیا جنہیں بھتیجے واسطے پتروارے ہوں دنیا نے نہیں دیکھیا میرے دوستوں دوستوں الرحیق المختون دے اندر صفی الرحمان مبارک پوری لے کے آئے یہ دنیا جیسے اصحال نہیں مل دی یہ شعب ابی طالب دے اندر میرے سرکار قید نے کہ جناب ابو طالب حضور نے آکے اس طرح بستر بچھا کے دین دینے اگ روشنی ہے اگ جلان دے ککھان دی اگ جل جان دیئے حضور دا بستر لہا کے اچھی آواز اچھی بول کے پکار کے کہندرے محمد پترے تیرا بستر لگ گیا بیٹا سو جاؤ جدو روشنی ہے جو حضور نے سو جانا پھر اگ بجھانی تاکہ دور تو کوئی ویخدہ پہ آوے انہوں پتہ لگے کہ محمد کریم کی تھے ستے ہوئے جس میں سرکار نو سلا دینا تی پھر اگ بجھانی تی حضور دے کرنے چاکے اکران بیٹائی تھے نسو اگرے بستر تے جا کے سو جاؤ اپنے بستر تے حضور نو سلا نا تیہاں پاکے سرکار دے بستر تے سو جانا کوئی کوئی مارے تے میں نو مار جائے لیکن حضور نو کچھ نہ ہوئے دنیا دے اندر ایسا چاچا کائنات اج نہیں دیکھیا جیڑا اپنی اولاد تو تے اپنی جان تو زیادہ اپنے بھتیجے نو پیار کر میرے دوستو میرے سرکار نے مدینہ دیو مرے مبارک پنجی سال ہوئی سرکار نے شادی کی تیئے سییدہ تیئے حضرت بیوی خدیجہ تل کبرا سلام اللہ علیہ وآل میرے دوستو سرکار دیو مرے مبارک کو یہ چالی سال میرے نبی نے فاران چوٹی تے کھڑے ہو کہنا نے نبوت فرمایا ملاد دیاں خوشیاں منامڈ والے جانا ملاد والے پیغام بھی سڑ دا جاؤ آو میں تیرے کے دردے دل بھی پیش کر دا جاؤ میرے دوستو جس لجپال دیاں مدیاں خوشیاں منا دے پیان میرے دوستو جنے واسطے چھنڈے لہرائے جانے نے جس لجپال دیاں مدتے ہوتے لائٹن کیتی جا رہی ہے جس آقا دیاں مدتے ہوتے گلیاں تے مگار سجائے جانے نے اُدھے لجپالا کس لجپالا کدے پیغام نوی سماعت کر دے جاؤ اُدھا پیغام کتنا حسین ہے جہ دو فاران دی چوٹی تے کھڑے ہو کہان کیتا ہے یا ایوہن ناسو ایڈی رسول اللہ اِلَئِكُم جَمِعَا اے لوگوں میں تو سارے تو سارے اوالاللہ دا رسول بڑھ کے آیا ہوں لوگوں نے پوچھیا اَخْبِ ارنان کل دین سنو دس تیرا تین کی کہنے آئے تھے میرے آقا فرمان میں نے کہ اَخْبَ جسوے گھر پوچھتے ہو میرا دین کی عبادت اللہ وَشَّقَّتُ عَلَى الْمَخْلُوكِ حَازَدِينُ الْقُلُ اللہ دی عبادت کر دے جاؤ محمد دین سمجھ جا جائے میرے آقا دین رب دی عبادت والا دین اللہ دی مخلوق دے محرمانیہ والا دین اج میرے ملک کے تینوں پتبنی نظر آن دی پہئے اج میرے ملک کے تینوں تیشت کر دی نظر آن دی پہئے یہ دی وجہ ہے کہ اس ملک دے باسی میں میرے آقا دے دینوں چھوڑے آئے میرے آقا دے طریقے تو بھوڑے آئے اس واسطے زلیل ہو گئے نے میرے آقا دے دنیا نو انسانیت دے ہم درتی دے درتی تا ہے میرے دوست دو جدو اس قوم دی عوام نے اس ملک دے حکمرانہ نے اس ملک دی بیوروکریسی نے اس ملک دی سٹیبلشمنٹ نے جدو میرے مصطفہ دے پیغام نو فراموش کی تا اس ملک دے اندر بدبنی آگئی اس ملک دے اندر خودگردی آگئی کیونکہ انہ نو کسے نے آقا دے طریقہ نہیں دے سیا وہ اتنا ظالمتے تریندے نہیں ہوتے اور چترے تریندے حکمران سانو مل گئے میرے دوست دو کیوں کہ انہ نو کسے آقا دے طریقہ نہیں سکھایا وہ اس بڑا ظالمتے کوئی کافر بھی نہیں بکھیا کہ کوئٹا میں سواسوں بندہ مرے آپ پہ آؤے تیمیرے دوست دو آکے میڈیا والا جا کے پچھے وزیر آلہ صاحب تیرے سوبے بیچ بندے مر گئے دے سواسوں تیم تیم تلاشاں پہ یوں یان تُو دبائی بے چیاشیاں کردہ پہ آئے انہ دے درد ونڈامن کیوں نہیں جانلا تیو حرام زیادہ مسکر آکے کہنا ہے کہ جی میں انہ واس دے ٹشوان دا ٹرک بھیج دیتا ہے اپنے آنسو صاف کر کے چلے جامنگے آئے او ظالم نے بچے آئے اوئے میرے سرکار نے تے کافران دے آنسو صاف کی تے نے تُو کیسا مسلمان ہے تینوں بھول گیا ہے کہ میرے سرکار دے کدما میں کندے میں چھامن والی عورت حضور دے سرین مر تیرے سٹن والی مٹی سٹن والی عورت جدو بیمار ہوئی ہے میرے آقا فرمادے نے سیاں پانو او میرے یارو پی پی نظر نہیں آئی ہے آکیا حضور و بد وقت عورت بیمار ہو گئی ہے فرمایے چلو میرا دل کردہ آئے انہ دیا یادت کر آئی ہے آقا چل پہنے میرے سرکار ہوں دے گھردہ دروہ دا کھڑکان اندروں اوندہ پیٹا نکلے آئے آقا کہندرے پتر تیری امہ دی خبر لینہ آئے پیٹا اندر لے کے آئے آئے عورت نے حضور پوتے آقا دے سہاب آلوں یہ دو دیکھی آئے تیوے لرزن لگ پئی ہے دیکھیں دیئے محمد کریم تو سا میرے تُو بدلہ لینہ آئے ہو آج میں بیمار تُو بدلہ لینہ آئے ہو محجد و صحت منسہوں تو نہیں آئے آج میں بیمارا ہم بیمارا تو کس چیز دے بدلے میرے آقا دیاں کھوی چوان سوا آئے آقا کہندرے محجد میں بدلہ لینہ آیا بیتے سرا پہ رحمت من کی آیا محجد میں تیس واسطے آیا ہو تو بیمارے تنو دوائی دی لوڑوے میں دوائی لے آ دیا محجد تنو پیسے دی لوڑوے پیسہ دے دیا تنو کوئی خدمت دی لوڑوے جب میں تیری او خدمت واسطے کسے دی ڈیوٹی لا دے ہو اس واسطے کہ تُو میرا کلمہ نہیں پڑھے آتے کی ہویا میرے ہمسائے دے اندر تے رہنی ہے میرے پڑھاؤس دے اندر تے رہنی ہے کچھ حقوق کے ہمسائے گی بھی ہوندین ہے کچھ پڑھاؤسیاں دے حقوق بھی ہوندین ہے محجد تیس واسطے تیرے حقوق دی ادائے گی واسطے آیا ہو اتنے لفظ میں میرے آقا نے فرمایا بھائی دیا چیخہ نکل گئی آنے طرف کے اٹھی اپنے بستر دے ہوتوں حضور دے قدمہ دے اندر آ کے گر دیئے آن دیئے پیارے آقا میں دنیا دے پڑے بڑے لوگ آن دیا گلہ سنیا لے پر تیرے ورگا خلاق والا میں تیوے کیا ہی کوئی نہیں ہے آقا تیرے ورگا تیوے میں کیا ہی کوئی نہیں ہے اُڑ جے آگئے ہو اُڑوں تک میں جان نہیں دینا اُڑوں تک میں نے تُس ہی کلمہ نہیں پڑھا دینا کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے دھوک ریکھا کے گرے لو میرا کام تھا ہر قدم پہ اُٹھانا تیرا کام ہے میرے سرکارِ مدینہ نے علامو ہے کوئی جڑائی نہ بے دردان ہو جا کے سمجھائے میرے سرکار تھے اپنے مخالفان دنالوی رحمدہ پیکر بنھ کے زمانے ندسنگ والے کہ لوگو اے لوگو یاد رکھو تُس ہن سمین والے آتے مہربانی کرو آسمان والا توڑے تے مہربانی کرو میرے دوستو اس ملک دے بھی چو جس ویل دین دی محبت ختم ہو گئی اس ویل اس ملک دے اندر پہ دمنی آگئی ہائے افسوس لگ جائے ایتے ملک میرے اوقات نہ آتے ساست لے آگئے اس ملک دیاں پہ نیاد نہ دے اندر ساڑھے چھ لک مسلمانہ میاں اوہ پاک جاندہ کون موجود ہے بھی نہ اس ویل دین دے ملک بنایا سی اس ملک دی پنی آتے اندر اپنا کون شامل کی تازی پیر سید حضور کی براہ محدث علی پوری سید جماعت علی شاہد سبراحمد اللہ تعالی میرے دوستو اپنے خان کام ہویچو نکل کے میدانِ عمل سرگر میں عمل اس ویل تے در آئیسان ہے ایک ایسا خطہ ہوئے گا جیتے آزان ہوئے گی جس ویلے اس ویلے پازار بند ہو جاونگے مسجدہ میں چلو گا جاونگے اس ویل اس ملک دے اندر آتے دھیاں گھروں نکلنگی ہاتے سارتے سیدہ زہرہ دے طریقے دے مطابق پاکی ذا چادر ہوئے گی اس ملک دے اندر آقا دہ تین نافذ کیتا جائے گا حضور دہ تین نافذ ہوئے گا اس ملک دے اندر حضور دی امت رحم کیتا جائے گا اس واضح دیتے نہیں سی بنیا اس ملک دے سربرا شرابی تے زانی تے حرام زانے بن جاوانا اس واضح دیتے نہیں سی لیا اس ملک دے اندر ملاد والے تے تین بھی بغاوت ہو جائے اس ملک دے مجورٹی تے اکثریت میرے آقا دہ تین تو دور ہو جائے آج دوکھ لگ دائے پیلی ہو آقا دہ تین ساڈے دلانتے کھڑانتے دروازے تے دستک دیں دا پھردائے یتیم بھال دی طرح دروازے کھڑکا رہے آئے آقا دہ تین پر کوئی آقا دہ تین نسین لامن واسطے تیار نہیں میرے دوست و غلامی رسول میں بہت بھی قبول حیدہ دعوی کرن لالے انہوں کا نلمت تھوڑا جائے اختلاف کرانا کہ غلامی رسول میں اگر موت بھی قبول ہے اپنے چہرے تیاقہ دی سنت سجانا کیوں قبول نہیں ہے اے موت جیسی تلخ چیز قبول ہے سود چھننا قبول کیوں نہیں ہے اے موت قبول ہے پنج نوازہ پڑھنیاں قبول کیوں نہیں ہے اگر موت قبول ہے مہماب دی تابداری قبول کیوں نہیں ہے اگر موت قبول ہے قرآن دی تلاوت کرنا کیوں قبول نہیں ہے اگر آکانل پیار کر دے ہو تے یاد رکھ رو اکا دی سنت دے ہو تے بھی اس طرح کار بند ہو جاؤ زمانہ تیرے دوٹے کر دے ہیں لیکن تیرے ایمان دے ٹکڑے نہیں ہونے چاہی دے اے تُو سمبرد بنے پھر دے ہو اپنے آپ نو بہادر کہتے ہو اپنے گرے بانا میں جھانکو تے تو انہوں لے چلنا میں چودہ سو سال پہلے ایک عورت دا تینوں حوصلہ دکھاوا تینوں اپنی مردانگی تے شرم آئے گی کہ کی تیرے حوصلے میں و تیری مردانگی اتے مک جان دیئے کہ فجر دیا جاؤں سن کے تھنڈے پانی نوے کے تُو ڈر جائے کہ جی پانی مولانا بڑا تھنڈا لگ دا ہے و تینوں پتا نہیں جے پانی تھنڈا ہوئے گا رتبہ بھی تے اچھا ملے گا مدینے والے نے فرمایا ہے رب کریم نے دو چیزیں بڑیاں پیاریاں لگ دیا نے ایک گرمیاں دا روزہ پیارا لگ دا ہے دوجہ سردیاں نوزو پیارا لگ دا ہے میرے دوستو اتنا تو یاد رکھ دے جاؤ ایک ہی ہو گئے آئے ایک ہی ہو گئے آئے کس قوم دے دلہ میں چون سرکار کی سنت دا جذبہ نکلنا جا رہے لے چلنا تنو ساڑھے چودہ سو سال پہلے ایک سفید والا مالی مائی ہے بہت بڑی عورتیں نام بی بی سمیاد میرے دوستو جنوں ابو جہل دے اندھے نال دے او چانم دے اندھن لوگ مار دے مار دے لے آئے میں آگ کے چراہے دے اندر کہنے لے محمد گریم دی گستاخی کر نہیں تے تینوں مار دے دے اندھے ابو جہل نگالیاں دیتیاں نے آگ کا تے درود پڑے آئے مجھوں میرے سرکار تے درود پڑے آئے میرے دوستو تے اسویل ابو جہل نگالیاں اس طرح کرو اس طرح کرو کے اوٹھ لے کے آؤ جدوں اوٹھا گئے نہیں میرے دوستو ایک ادھر کھڑا کیتا ہے ایک ادھر کھڑا کیتا ہے بی بی سمیاد ہے پہرہ میں جنسہ بنے آئے دروالے اٹھتے نل بن دیتا ہے ایک دوسرا رسہ دوسری لاتج مارکہ دروالے اٹھتے نل بن دیتا ہے آگیاں دس محمد کریم بھی توہین کرنی ہے کے نہیں انہیں کیاں میری ایک جان ہے میری ان لکھا جانا بھی ہوں بڑتے دے دیوان بھی پر خون نہر کترہ کا دیا ناتاں پڑتا جائے میرے دوستو اگر زراغہ اورتے کرو جس وحلے اٹھا نوں مخالف سمتج دوڑایا گیا ہے میرے دوستو بی بی سمیادے تو ٹوٹے ہو گئے لے لیکن دلوی چواں کا دپیا اور نہیں نکلے آئے زبانے دوستو بگ دے چھوڑے آئے اے چار دیکیوں کا آتے لکھاویوں وڑا کا توہاریاں جا سکریان ترچمہ میرے آلہ حضرت کر گئے کہ کروں تیر داو پہ جہاں فیدہ نہ وسید جا دو جہاں فیدہ دو جہاں سے بے نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑ جہاں نہیں کروں تیر داو پہ جاں فیدہ میرے دوستو زرگاہ اور تے کرتے نو سویرے نماز دے بے لے کوئی تلواراں نو روکن والا تے نہیں ہوندہ تنو بندوب دے زور دے ہوتے کوئی نمازوں توں منا کرن والا تے نہیں ہوندہ پھر کیوں توں بستر دے اندر دے ٹیارے نا میرے آکھا دی آنکھانو تھنڈا کیوں نہیں کردہ حضور دے دلو آرام کیوں نہیں پہنچاندہ کیوں جاں کے مسیدیاں نرآکہ دے سنت مطابق نماز نہیں پڑدہ اے بے لیا آگر آکھا دا ملاد منا کے بیٹھا تنو آکھا دیا مد بھی خوشی ہے تے واقعی خوشی ہے میں تیرے کے ہاتھ جھوڑ کے قیدہ پہ آؤ جو میں گھر نو سجایا ہی آئے دل نو بھی سجا دل دے بھی چو محل کردے نبی دی سنت دی مخالفتہ حرام دی کمائی دی سوچا ملا محل کردے ایس دل دے بھی چو بلے تصورات محل کردے اپنے دل دی دنیا تے ہاں سواں دا کھچڑکاؤ کردے ایس آنکر دے ہوتے جدو ندامت تے شرمینگی دے ہاں سواں دا کھچڑکاؤ ہوئے گا پھر مو دو منینے وال کر لے رات روئی شاہ پڑھ کے تو تین سو تیرہ ورہی درود پڑھ کے کدیروں گیلت جا کردے سیعہ کا اج میں اج دردوں بھی ساپ کردیتا ہے میرے کھرنل میرا دل بھی ساپ ہو لے آئے آقاج تکرم کردے ہو کہ یقیناً ہے آپ ہر عاشق کہ گھر تشریف لاتے ہیں تیرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ میرے سرکانے مدینہ نے حق بندہ ہے اندھی آمندے ہوتے گھر کھرانو سجایا جائے تے دلانو ہی سجایا اے جمانہ دی اکثریت اج کیوں داڑی منڈے نگراندے پہنے میرے دوستو بزرگان دی اکثریت کیوں بے نماز نگراندی پہنے اے بزرگان دی اکثریت کیوں آج داڑیاں پوریاں تو میرے دوستو پوریاں داڑیاں تو محروم نگراندی پہنے بے اتنا کہنا چاندہ ہوا تو انو بزرگو تے بچے ہو میری یل تجاز سن دے جاؤ پہلے بزرگان دا حق بندہ ہے ان انو ایک پیغام دے ہوا میرے آقا نے فرمایا جدو بندے دے وال چٹے ہو جاندہ ہے جدو بندہ بڑھا ہو جاندہ ہے تے ہو قبر میں جاندہ ہے او مومن بابا کبر دے اندر جاندہ ہے اللہ فرما دے فرشتے ہو انو عذاب نہ دے ہو اندے چٹے والا نو بہکے اندے سفید والا نو بہکے انو عذاب دے دے امینو حیاء دیے میرے آقا نے لفظ بولے تے نالے غضور دیاں کھوچوان سو نکل آئے صحابہ کہندرے آقا تُسا کیوں روئے ہو فرمایا اس کلتے رویا وہاں کہ اللہ تے بندے دے سفید والا نو بہکے عذاب دے دیا حیاء فرما دا ہے پرے بندہ پڑے چٹے والا بہکے رب دینا فرما نہیں کر دے حیاء کیوں نہیں کر دا اے بندہ بڑھا پہ رچ گناہ کر کے اپنے مولا تو حیاء کیوں نہیں کر دا اس واسدے خدا دا واسدہ جے اور جناتیاں امراں اتنیاں لگ گئیاں نے داڑی وے چٹے آنے شروع ہو گئے نے ہلت جا کرنا وہاں تُسا میرے تُو مرت زیادہ ہو میں توڑے گوٹیاں نو حق لارے ہیں پیراں نو حط لارے ہیں خدا دا واسدہ جے پرے چہرے ہیں نو حق کا دی سنت دنل سجا لو کم کم کبر دیاں در آخن والے تے بن جاؤ گے آقا لوگا نگلنا کیتیاں پرساں تیری سنت رو کند نہیں کیتیاں آخن والے بن جاؤ گے سرکار لوگا نگلنا کیتیاں پرساں تیری سنت رو کم تن نہیں سمجھے آؤں میں ہی نہ جوان نہ نو ہی دستا جاؤں آئے 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 جناب کالج تے یونیویسٹی دا جوان اپنے چہرے تے آقا دی سنت سجانا گوارہ نہ کرے افسوس لگ دا ہے کہ بچہ پورا انگریز بن گیا پر دھورا مسلمان بھی نہ بڑھ سکیا میرے جوانوں اگر چاندے ہو کہ عزت تونویتھے بھی تے اگلے جہان بھی ملے میرے سرکار نے فرمایا اٹھ قسم دے لوگ ہونگے جڑے عرش تے سائے تھے لے بیٹھ کے اللہ دے جنت دیا نیمتہ پکھان دے ہو انہویچ ایک اووی جوانا دا ٹولا ہوئے گا جنا نو برائی دا موقع بھی ملے آ ہوئے گا انہو باوجود بھی اللہ تو در کے برائی نو چھوڑ جان دے ہو میری ملت دے نوجوان ہو میں نو نہیں پتا کہ تیرے علاقے دے اندر کی ماحولیں مگر میں اکثریت دیکھی اے گجرخان تو گزردہ جا اکثریتیں جنہیں انگلینڈ کے اندر رین والے میرے دوست نے مسلمان بھائی نے انہویچ ایک شکوائے انہویچ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے نے جنا نو ہوا لگ گے انگلینڈ دیتے وہاں پساندے بھی آقا دے دین نو اسے ترسینے نا لینہ نے لایا ہوندہ آئے بہت تھوڑے لوگ ہوندے نے جنا دے چہرے تے آقا دیا سنتا سجیاں ہوندیا نے بہت تھوڑے لوگ جڑے پنج وقت دے نمازی ہوندے نے برناک سر میرے دوستا کلین شیونا دے نا لگ گے دور تو پتا لگ گے انگلے زندہ پہ آئے آئے دوستا انہو تے چاہی دا سی پتا لگ گے تو انہو بھیک کے بندے انہو نبی دا نو کر بھی آنے آئے اس قوم نے آقا دی سنتنو چہرے تے نہ سجایا انگلینڈی بنن دے شوق دے اندر انہیں آکے اپنیاں پوٹھیاں سی دیاں ٹنڈان کرائیاں دور تو لوگانو پتا لگ جائے کوئی انگلینڈی بلا آن دی پھئی آئے افسوس کہ تینو نہ دسیا کسے نے کہ تیرا ہیئر سٹائل تیرے چہرے دت جو تاثر ہے وہ دیکھ کے لوگ سمندنے کو دین دا دشمن آندا پہ آئے کاش کہ تم میرے سرکار دے سنتنو سینے نا لانا لانا میرے سرکار مدینہ نے اہویں نہیں سی فرمایا کہ قرب قیامت ایسا دور آئے گا جنو میری ایک سنتنو زندہ کرنا لینو اللہ سو شہیدانا سوا بتا فا بتا فا بتا پتا سی سرکار نو کہ ایسا کٹھن وقت آئے گا کہ برائی تے لوگ شرم نہیں کرنگی لیکن نیکی دے کم کر کے شرم محسوس کرنگی اصلا دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی داڑی مندہ داڑی رکھ لگے تو لوگ اللہ کر دے کوئی تھیٹر تو ہو کے واپس آرے آوے لوگ نہیں رکنگے مسجدوں کوئی ہو کے جوان نکل رہے آوے تا کرنگے بڑا حاجی صناح اللہ بڑھ گے آئے افسوس مجھتا انہوں نہیں پتا کہ اے مسجدی ہے جو میرے نبی نے فرما دھرتی تے اللہ دی ساری جگہ تو خوبصورت جگہ اللہ داگھا رکھ دھرتی دے ہوتے اللہ تعالی دی منائی زمین دے ہوتے سب تُو بری جگہ بازار ہے تیرا بازار دل لگ دا ہے مسجد تیرا دل نہیں لگ دا میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ المومن فیل مسجد قسمہ کی فیلم آو کہ لوگوں مومن مسجد اچئے میں ہوندہ ہے جو میں مچھلی پانی چھوڑا ہے کہ جو میں مچھلی پانی جاندی ہے سکون مل جاندہ ہے مومن مسجد جاندہ ہے سکون مل جاندہ ہے مسجد جاؤگے انشاءاللہ پنجے نمازوں پڑھوگے انشاءاللہ اور اے دستا جاوہ اپنی اولاد کو پڑھاؤ دین دین سکھاؤ کہ تیرا بچہ دین نہ سکھیا یاد رکھ لائے دور ایسا بھی آئے گا کہ مولانا ایک فرمان لگے کہ میں ایک جنازہ پڑھا کہ باہر نکلے تو ایک نوجوان باہر تہل گیا میں نے کہا بیٹا آپ نے جنازہ نہیں پڑھا کہتے جی وہ سر مجھے جنازہ آتا نہیں ہے میں امیریکہ میں ہوتا ہوں رہی آپ کون ہو کہتے جی میں مرہوم کا بیٹا ہوں اچھا بھئی آپ ساتھ میں کھڑے ہو جاتے کہتے جی وہ جنازہ تو مجھے آتا نہیں ہے پھر میں نے سنا ہے کہ پاکستان میں قیمتی جوتے چوڑی ہو جاتے ہیں میرے آٹھ سو ڈالر کے جوتے تھے تو میں نے سوچا کہ کوئی چوری نہ کر کے لے جائے اے جڑا پیو دے جنازہ نو آٹھ سو ڈالر دے جوتے ہیں واسطے چھوڑ کے کھڑا اے کلہ اس پتر دا قصور نہیں اس مرنالے پیو دا بھی قصور ہے جنہیں انو آقا دا دین نہیں سکھایا اس مرنالے پیو دا بھی قصور ہے اے یاد رکھ کہ جب تک دنیا تے تُو رمے تیرے کردار تُو پتہ لگے اس حضور دے دین دا وفادار آنا پی نراز ہو گئے ہو لیکن میں نے اس گلدی بلکل فکر نہیں ہے کہ کوئی نراز ہو بیکر راضی ہو میں شاہ صاحب دا مہمانا کہ میں کوشش کرنگا کہ پیغام ہو دے آن جو انہ دے نانا نے سانو دسے آن تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دین جو اے پیغام دے رہے آئے میں نو تے تو انہوں اس پیغام نو پہنچانا ضروری اس ممبر تے چاپ لوسی دی بجائے اج اے ضروری ہے کہ قوم نو حق دسے آجا اس جگہ تے بیٹھے ہوئے مولانا نو اے تے بڑے فرمیشان دیا نے حضور کوئی حلیمہ پاک دی ڈاچی دی گل سناؤ اے جی فلانے موجہ سناؤ فلانے مزرگ دی گل سناؤ سرکار قدی پرچی بھیج کے اے بھی آنکھیں کرو کہ حضور نے سود دے بارج کی آنکھیں کو جیوی ذرا سنا دے ہو حضور نے اسلامی معیشت دے بارج کی آنکھیں اے بھی کچھ ارشاد فرما دے ہو فہاشی تے اوریانے دی تدارک واسطے نبی دی دیم نے کی آنکھیں اے بھی قدی فرما دے ہو اے لفظ کوڑے نہیں اس واسطے اے لفظ برداش کوئی نہیں میں اتنا دستا جاماں میرے دوست اکثریت مسلمانہ دی بدنصیبی دنال دین تو دور دین تو نواقف بلکہ اکثر تے حاجی صاحبان صرف حاجی دا لکب لگن دی دیر ہو سارے نہیں ہوں میں اکثریت دی گلتا حاجی دا لکب لگن دی دیر ہے تے اونا لوگاں نے اپنے آپ دنیا تو کوئی با فاقل شخصیت ایسی شخصیت جیڑی جندت انسانیت حقوق تے قانون لاغو نہیں ہوں اے میں دے سمجھنا شروع کر دینا تے بلکہ ڈاکٹر خادم خرشیت صاحب گلد آس رہا نے کہا جی مجھے آپ آبے تو کہ بابا جی کیا کام کرتے ہیں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے بس کبھی کبھار تبلیغ میں چلے جاتے ہیں اکثر یہی ہوتا ہے کہ عمرے پہ جاتے ہیں ہر سال اللہ بلاتا ہے حاج پہ چلے جاتے ہیں پھر بھی جی کوئی کام تو کرتے ہوں گے وہ جی کوئی نہیں بس چالیس پچاس لاکھ روپے کی چینی خریدتے ہیں جب رمضان میں مہنگی ہوتی ہے تو بیش دیتے ہیں ہج پہ چلے جاتے ہیں واہ حاجی صاحب تے نو کسے نہیں دسے آ کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ منڈی تو مال لے کہ ویچھنا لینو اللہ روزی لیندہ ہے پر زخیرہ اندوز رب لانتا لیندہ ہے تے نو کسے نہیں دسے آ کہ تُو اللہ دے گھر دے اندر بھی جاننا ہے کہ مجرم دے مجرم بڑھ کے آ جانا ہے تیرے ایک فیل دی وجہ تُو کتنے مسلمان روزہ رکھن گے لے تنگ ہوں دے تیرے ایس فیل دی وجہ تُو کتنے مسلمانہ نو تکلیف ہوں دیے اوہ جے تُو اپنے آپنے مومن کہنا ہے تے حضور دی شریعت رو بھی سیرے لے نراز ہو گئے ہو سارے نہیں بولے اچھی بولو صبحان میرے سرکار مدینہ نے علا ہوں آج ضرورتیں سمر دیے کہ اپنے پیٹ دے اندر حلال روزی پہنچاؤ میرے دوستو میرے نبی نے فرمایا ہے جدو کلے تُو حرام روزی دائیں کے لکمہ گزر جان لائے چالی دنوں تک اللہ دعا ماں قبول نہیں کردہ میرے دوستو اپنیاں روزیاں بیکھیے ہم ہی رہے تے کریپشن کردہ پہ آئے غریب ہے تے ہو اپنی روزی نو جان بجھ کے حرام کردہ پہ آئے وہ غریب نو آکھا جڑا محنت کر کے روزی کم آمن والا ہوئے تُو اٹھ ہنٹے ڈیوٹی کر کے حلال روزی کما کے لے آیا مگر پنج نوازہ تُو ایسے چھوڑ دیتی ہے اپنی روزی کمائی نوی پہ کار کر دیتا خدا دوازتائی اگر جویں حلال کمانہ پہ آئے اے میں پنج وقت نوازی مر جائے تُو چلنا پھر دا ولی میرے آقا نے فرمایا الکاسے وہ حبیب اللہ بہنت کرن والا اللہ دیار ہوندائے میرے دوستہ تُو اپنی حلال دی کمائی نو کیوں حرام کیتا رب دا واسطائی تیرا حق مردائے جو ملاد والے آقا دی ہم بندی خوشی منادہ پہ آئے او دے دین نووی سینے لال اپنی اولاد نووی دین سکھا اپنی ادھیا دے سر دے چادرہ پوا کہ ملاد والے دا پیناو میں ہے ملاد والا فہاشی میں ٹامڑ آیا ملاد والا دے پردگی میں ٹامڑ آیا ملاد والا دی آدھے سر کجھاڑ آیا ملاد والے دوگنڑ والے دی بیٹی دنگے سر پھردی ہوئے غل جچدی کو ہی نہیں ملاد والے آدھے ملک ریم در پی ٹی وی جیسا چینل سرکاری ہوئی اپنے سر دے ہوتے دو بھٹا کم دی بیٹی نو پوا کہ آنا گواڑا نہ کرے کہ کم دی بیٹی دے سر دے ہوتے دو بھٹا ہوئے یہ بھی گواڑا نہ کرے تے افسوس دی باتے ہائے اسلامی جمہوری آدھے داوے دارو اوئے میرے آکانے تے سر دے چادر دی تیس بیٹی دے دوزاں کاؤں دی بیٹی دے سر دو بھٹا ہو تارے آو اوئے ظالموں اپنی اولاد رو بیوٹی شن دے مشورے دے ہوتے دو سر شروع ننگا کر دیتا میرے نبی نے فرمان لو ایک جہان نب دے ایدن بیوٹی شن دی خادر تو سر دایا کر دیتا فیسن دے نام تے نبی دی سنت دمدھا کڑایا گیا میں کہنا چاہنا مے لیو اج کہتے نے جی پی ٹی وی والے تے ہر چینل لالا ہماری بیٹی جی ملالا جیسی بنے گی وہاں پہ ہی مسلمان اور تیری بیٹی ملالا جیسی کیوں بنے گی کدھی آکھیں ہی ساٹھی بیٹی حضور دیاں دیاں دی غلام بنے میں کہنا چاہنا مے جنی ملالا کہ جی میرا آئیڈیال باراک امامہ ہے ایک کافر ایک ایسا کمینہ انسان جڑا ہزاران کی لکھا مسلمانہ نو قتل کرن والا نا حق مارن والا اوہ تیرا آئیڈیال ہے جس لڑکی دا اوہ آئیڈیال ہوئے اوہ لڑکی ساٹھی آئیڈیال نہیں ہو سکتی ہے لیڑی آنکھیں میں داڑی والا پندہ بیکھ دیاں کہ میں نو فرحون تی داڑی یاد آجان دی ہے وہ سارا امزادی نو میرے نبی دی سنت یاد نہیں آئی ہے اوہ ساڈی آئیڈیال کے میں ہو سکتی ہے لیڑی آنکھیں جب میں مرکہ پہنٹی ہوں مجھے پتھر کا زمانہ یاد آجاتا ہے وہ سول نو دی پتھینوں سیدہ سیدہ با بی بی فانت و تو زہرہ دا پردہ یاد نہ ہوئے اوہ ساڈی آئیڈیال کے میں ہو سکتی ہے اوہ ساڈی آئیڈیال میرے دوست تو پلالہ نہیں ہے ساڈی آئیڈیال ہوئے جڑی آنکھا بھی بیٹی دی اپنے آپ نو گلامہ کھنوالی ہوئے اوہ آفیہ ساڈی آئیڈیال لگران آفیہ سیدھی کنو آئیڈیال تسلیم کرنے جنہیں اس چگہ جو تے بھی بیٹھ کے میرے آقا بھی دین دگل کیتی ہے میں کہنا چاننا وہ خدا دباستا جے اپنی اولاد نو نبید دین سکھاؤ پیساندہ جاندہ قوم گمراہی دلدل دے ہندر چلی جا رہی ہے لکھ پتی ہوئے تے انگلیش میڈیم سکول کروڑ پتی ہوئے تے آگ سوڑ والے سکول میرے دوست دو عرب پتی ہوئے تے بیکن ہاؤس دے اندر اس دو زیادہ پیسہ ہوئے تے عیسائی مشنریز دے اندر آئے مسلمان تُو اپنے بچے انہوں سکول بھیجیا ایسے سکول جی تھے پرپ تے نرسری دے بچے انہوں چھے چھے کتابان دیتیاں گئیاں تیرا بچہ دو وجہ تک سکول اچھ پڑھ دا رہیا واپس آ کے ٹیوشن چلا گیا واپس آ کے ہومر کر دا رہیا پھر آ کے کارٹون ویکھ دا رہیا نبید الدین قدو سکھے آئے کہتے بیٹھے نے اگر کوئی سکول آلے میں کہنا چاہنا پرائیویٹ سکول آلے او ایک سستی جی چیز سی مسلمانہ دے کل تعلیم بھی مہنگی کرن آلے امیران تے غریبان دے